اسلام علیکم ویوز پروپرٹی مینجمنٹ سرویسز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید میرا نام فضیل ورحمان ہے ایم دی سی او آف پروپرٹی مینجمنٹ سرویسز اور آج کی ڈسکشن بڑا تھوڑا سا ٹرکی اور تھوڑا سا اٹریکٹیو یہ ہے پروگرام جس کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ امیر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگ بہت سے ریال سٹیٹ میں آپ لوگ کوٹ سنتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ ریال سٹیٹ سے بلینئرز ہوں ہیں ایسا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا ہم الیبریٹ کرتے ہیں کسی بندے نے کہا کہ امیر ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب سمپل یہ تھا کہ امیر ہونے کے لیے آپ کو وہ کرنا چاہیے کہ جو ایک امیر کرتا ہے اور اب امیر لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ بلینئر ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پیسے کے ساتھ ہی صرف امیر ہیں دیفینیٹلی آپ دنیا میں ایکزیمپلز دیکھ لیں جو لوگ امیر تھے وہ لوگ صرف امیر رہ گئے انہوں نے اپنے لیونگ سٹینڈرز اچھے کر لیا مگر جو لوگ امیر تھے اور اس کے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو سمارٹ ورکنگ میں لے کر گئے جیسے کہ آپ کے پاس بل گیٹس ہیں سٹیف جوب ہے اس طرح کی جتنی بھی ایکزیمپلز ہیں پاکستان کے اندر ملک ریاض دیکھ لیں میاں منشاہ دیکھ لیں اس طرح کی جتنی بھی ایکزیمپلز ہیں ان کے پیسے نے امیر نہیں کیا ان کی سمارٹ تھنکنگ نے ان کو امیر کیا ان کے آئیڈیاز نے ان کو امیر کیا تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ امیر بننے کے لیے امیروں کے ساتھ بیٹھیں امیروں کو دیکھیں کہ امیر کیا کرتے ہیں وہ لازمی بات ہے وہ اپنے پیسے کو صرف روز پیسے کو کھایا نہیں جاتا کہ پیسے کے ساتھ چیز نہیں ہوتی پیسے کو ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے سمارٹ تھنکنگ اور سمارٹ انویسمنٹ کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کی انویسمنٹ جو ہے وہ گرو کرتی ہے پیسہ پیسے کو کماتا ہے بالکل ٹھیک بات ہے مگر اس کے لیے آپ کو کوئی ٹرک بھی آنی چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پہ پیسہ رکھ دیں اور وہ پیسہ صرف پیسے کو کما کے لے آئے گا آپ کے سمارٹ ڈسیئنز جو ہیں وہ آپ کو امیر سے امیر تر کرتے ہیں اور اگر آپ امیر ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس سمارٹ ڈسیئنز نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس اگر کوئیں بھی ہیں پیسوں کے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اپنے آپ کو سمارٹ تھنکنگ میں کنسیڈر کریں اپنے آپ کو اس طرح کا سوچیں کہ اگر آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں ریال سٹیٹ ایک بہت بڑا پوری دنیا کے اندر سیکٹر ہے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر کے پیسہ اپنے پیسے کو بڑھا سکتے ہیں مگر ریال سٹیٹ کے علاوہ اور بھی بہت سے بزنسز ہیں جیسے آپ کے پاس آپ اپنی گاڑیاں خرید کے رکھ سکتے ہیں آپ کو ان کے اندر پروفٹس ہوتے ہیں آپ ان کو ونٹیج کارز کا بزنس کر سکتے ہیں آپ گھڑیوں کا بزنس کر سکتے ہیں آپ بہت سے ایسے بزنس کر سکتے ہیں کہ جس بزنس کے اندر آپ کا پیسہ آپ کا پیسہ پڑا ہوا ڈیپریشیٹ نہیں ہوگا ہر وہ بزنس کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ کو پیسہ ڈیپریشیٹ نہیں ہوتا اور پیسہ کچھ پیسوں کو ساتھ لے کر آتا ہے بہت زیادہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک ارپیہ لگا کے دس ارپیہ آ رہے ہیں تو یقین مانی ہے کہ یہ لالچ کی زمرے میں آئے گا اور اس طرح کا کوئی بھی ایک ایسا معاملہ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک ارپیہ لگا کے دس ارپیہ کمائے جائیں ایک ارپیہ لگا کے آٹھ پیسے چھ پیسے دس پیسے کمائے جائیں یہ ایک ٹرو بزنس ہے بزنس کے اندر ریٹ آف ریٹرن سات پرسنٹ سے لے کے بارہ پرسنٹ تک ہوتا ہے اور سمٹائم منفیکچرنگ سیکٹر کے اندر چار پرسنٹ تک پروفٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بزنس ہے وہ کنٹینیو گروتھ کر رہے ہیں بینک میں پیسہ رکھیں گے بارہ پرسنٹ بڑھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے بڑھ رہا ہے مگر کتنی دیر اس کو بڑھاتے رہیں گے وہ بارہ پرسنٹ کے اوپر آپ کو ٹیکسز دینے ہیں اس کے بعد آپ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں جب آپ کوئی کام نہیں کر رہے کسی چیز میں انوالو نہیں ہے تو آپ سپینڈنگ کر رہے ہیں تو امیر آدمی جو ہیں وہ سپینڈنگ کی سائٹز جو ہیں وہ کور کرتے ہیں وارن بفرٹ کی ایکزمپل آپ کے سامنے ہیں ابھی تک آج تک پرانی گاڑی چلاتا ہے پرانے گھر میں رہتا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بزنسز کی طرف وہ لوگ فوکسڈ ہیں بزنس کریں کوئی بھی کام کریں جس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کام کیا جا سکتا ہے اس میں میں پیسے کما سکتا ہوں اس کام کو بالکل کریں لا محالہ کریں مگر جو بھی بزنس سٹارٹ کریں اس بزنس کو پہلے سٹڈی کریں پیسہ لے کے صبح جا کے کوئی بھی بزنس سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میں آج میرے پاس پیسہ میں صبح اس کو بزنس سٹارٹ کرنے اٹلیسٹ اپنا ریسرچ ورک مکمل کریں بہت سے اب تو دنیا اوپن ہو گئی ہر بزنس کی آپ کو کیسٹڈیز انٹرنیٹ پہ مل جائے گی کنسلٹنٹس دیکھیں کنسلٹنٹس کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں اپنے آئیڈیا ڈسکس کریں ان کے آئیڈیا کو سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد چیزوں کو کرنے کا طریقہ وہ لوگ جو سکسس سٹوریز ہیں انہوں نے کیا ایسے کام کیے کہ جو ان لوگوں کے بزنسز گرو کیے یا وہ لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے ریال سٹیٹ سیکٹر کے اندر میں نے دیکھے کہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو جب لوگوں پاس پیسہ ہوتا ہے تو لوگ کرتے ہیں کہ گھروں کو رنٹوں پہ دینا شروع کر دیتے ہیں مختلف گھر لی ہے آٹھٹ دس دس گھر لی ہے اور ان کو رنٹ پہ دے دیا اب اس کے اندر کام تو ہے کوئی نہیں ہے آپ رنٹ کی انکم لے رہے ہیں رنٹ کی انکم آپ کتنی دیر اس کو لے لیں گے اگر پاکستان میں جیسے حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں آپ کی رنٹل انکم نہیں آرہی تو آپ کے گھر تو لیکوڈیٹ نہیں ہو سکتا وہ تو آپ کی انویسمنٹ نہیں وہ تو آپ کے لیے ایک ٹرپ بن گیا کیسے بیچیں گے مجھے یہ بتائیں ایک گھر بیچنا اتنا مشکل ہوتا ہے دس گھروں کو کیسے بیچیں گے لوگ بڑے سے آورسیز پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے مختلف گھر لے کر انویسمنٹس کرتے ہیں اور بعد میں وہ گھر جو ہے وہ کوئی ایک اچھا انویسمنٹ کا ریٹرن نہیں ہے اس سے اچھا یہ ہے چھوٹے چھوٹے یونٹس لیں چھوٹے چھوٹے یونٹس لے کے ان کو رنٹ آؤٹ کریں چھوٹے یونٹس میں اپنے آپ کو یوز کریں دنیا اوپن ہو گئی سر بہت سی چیزیں آپ کے پاس اویلیبلیٹی میں ہیں بکنگ ڈاٹ کام پہ لوگ کام کر رہے ہیں ائر بین پی پہ کام کر رہے ہیں لوگ کریم پہ کام کر رہے ہیں یہ سارے آئیڈیاز ہی تو تھے ہیں جن آئیڈیاز نے لوگوں کو امیر کیا آئیڈیا جو ہے وہ آپ شیئر کریں اپنا آئیڈیا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو امیر ہے جو اس پیسے کے ساتھ پیسہ بنانا جانتے ہیں اپنی جو تھوٹس ہیں صرف کہ میں یہ کر لوں آپ ہمیشہ اپنی تھوٹس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں اور پروپر ایک چیز کا یقین رکھیں کہ کوئی بھی بزنس جو آپ کو دس پرسنٹ سے زیادہ کا پروفٹ یا پندرہ پرسنٹ سے زیادہ کا بارہ پرسنٹ سے زیادہ کا پروفٹ دیتا ہے جب بھی آپ کا پروفٹ پندرہ پرسنٹ سے اوپر جائے تو ایک منٹ کے لیے رک جائیں پہلے سوچیں کہ اس بزنس میں کیوں اتنا پروفٹ ہو رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آپ کے لیے ٹریپ ہو جس میں آپ کی انویسٹمنٹ ساری ضائع ہو جائے اپنے آپ کو رات و رات امیر بننے کی کوشش نہ کریں یہ ایک گریجول گروت ہوتی ہے انسان کی ہمیشہ وہ ایک گریجول گروت کے ساتھ چلتا ہے امیر بننا کوئی بری خواہش نہیں ہے مگر امیر بننے کے لیے اپنا سب کچھ بہا دینا اور اپنے پاس اپنی جمع پونجی زندگی کی سارے کچھ وہاں پر لگا دینا یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ سوچ ہے جیزوں کی فیزیبلیٹی اس کو ڈسکس کریں کوئی بھی آپ سے کوئی معاملہ ڈسکس کرتا ہے میں آپ سے کچھ چیز ڈسکس کرتا ہوں اس کو غرام ریالٹی میں دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بات کریں کہ میرے کوئی بندہ یہ آفر دیتا ہے اس آفر کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہے یہ مارکٹ کے ٹرینڈز دیکھیں دیکھیں کہ یہ کام آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں یا آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کیا دیکھیں رسک منیجمنٹ ہوتی ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں آپ کا اگر سو روپے ہے تو اس کے اندر نوے روپے ہے آپ ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ آپ کو پروفٹ آئے چاہے تھوڑا ہی آ رہا ہے مگر آپ کی سیڈ انویسمنٹ بہت سیکیور ہو جیسے ریال سٹیٹ کا بزنر اچھا اب آپ کچھ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آئی ٹی کے اندر آپ کوئی چیز ریولیشن لانا چاہتے ہیں آپ کوئی پروڈکٹ کے اندر ریولیشن لانا چاہتے ہیں اس کے اندر اپنی منی کا کوئی دس فیسد تاکہ اگر آپ کا وہ جو نوے ہیں وہ سال میں آپ کو اگر بزنس فلاپ ہوتا ہے آپ کا دس روپے والا تو نوے روپے تو اتنے پیسے کمالیں گے اگلے سال آپ پھر بریکی ون پہ کھڑے ہو عموماً دیکھا گیا کہ لوگ بس اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ اٹھاتے ہیں اور جہاں پہ لگا دیتے ہیں میں اگین یہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ امیر بننے کے لیے وہ کریں جو امیر لوگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو گیمبلنگ نہیں کرتے وہ اپنی فیزیبلیٹیز بنا کے پروپر طریقے سے اپنی لائف کو چارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی انویسمنٹ بیٹس اینڈ پیسیز میں کرتے ہیں تاکہ کل کو اگر ان کو چیزوں کی ضرورت پڑے تو وہ اپنے ان پیسوں کو لیکوڈیٹ کر سکے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک کروڑ روپے ہے تو ہم ایک کروڑ پر میں بیس لاکھ روپے کسی سے لے کے گھر لے کے بیٹھ جائیں گے اس کے اندر یہ بزنس نہیں ہے بزنس کرنے کے لیے بزنس تھارٹ کو سوچیں اور اگین بزنسمن کے ساتھ بیٹھیں کسی ایسے بندے کے ساتھ ڈسکشنز کریں جو آپ کے ساتھ اپنے آئیڈیز شیئر کر سکے مختلف چیزیں شیئر کر سکے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا بزنس آئیڈیز آتے ہیں وہ آپ بتائیں تاکہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں شیئر کر سکیں اور اسی طرح ہم پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان کی طرف لے کر جائیں تینکیو بہی مچ ویوز انشاءاللہ کسی اور سیشن میں کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ